موسیقی جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچیں ناظرین محترم اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ایلو سی کا علاقہ ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کفوڑا زلح کا کیرن علاقہ جو کہ بالکل خد متارکہ ہے یعنی کہ یہ جو ندی یہاں پر بہ رہی ہے جسے اس سائیڈ کشنگنگا کہا جاتا ہے جبکہ اس سائیڈ والے ایریے میں یہی کشنگنگا دریائی نیلم بن جاتا ہے اور اس سائیڈ والا علاقہ بھی کیرن کہلاتا ہے جبکہ مقامی لوگوں کے مطابق اس سے اس پار نیلم ویلی شروع ہوتی ہے اور ہم کھڑے ہیں زلح کفوڑا کے کیرن علاقے میں آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کے پچیس ہزار نفوس پر مشتمل یہاں کی آبادی ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں کا گزر بسر زیادہ تر دشوار گزار پکڑنڈیوں پر رہی ہے سطح سو مندر سے آٹھ ہزار فیٹ کی بلندی پر یہ کیرن مشتمل ہے اور یہاں کے لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل و مشکلات کا بھی سامنا ہے جن کا ہم آگے کی ویڈیو میں ضرور ذکر کریں گے تاہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کے حکومت خند کی جانب سے جہاں وادی کشمیر کے مختلف سرخدی علاقوں کو سیاختی نقشے پر لائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کیرن کو بھی سیاختی نقشے پر لائے گیا ہے اور جب سے بارڈر ٹورزم یہاں پر شروع کیا گیا تب سے مقامی و بحرونی سیاہوں کا یہاں پر تانتا بدا ہوا ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسیر تعداد میں سیاہ یہاں پر آئے ہیں کئی افراد ٹینٹس لگا کر یہاں پر رات کا قیام کرنے والے ہیں جبکہ کئی افراد رات گزارنے کے بعد اب واپس جانے والے ہیں ہم نے یہاں آئے کئی سیاہوں سے بات کی اور ان کا ردی عمل جاننا چاہا ان کا اس کیرن کے تعلق سے کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں سر آپ اپنا نام بتیور آپ کہاں سے آئے ہیں میں آیا ہوں بڑھ گام سے میرا نام آمیر ہے تو کیرن آپ پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے کیرن بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو خاص چیز کیا لگی خاص چیز یہی لگی کہ یہاں کی سولیڈیریٹی جو ان کے ساتھ یہاں پر ملتی ہے باقی جو فیسلٹیز یہاں پر ہے اتنی بھی نہیں ہے تو زیادہ کچھ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کس کس چیز کی کمی لگی کمی لگی وہاں سے دو تین چار پانچ کلومیٹر یہاں پر روڈ تھوڑا خستا ہے اس میں تھوڑے ایکسیڈنٹس کے چانسز بھی ہوتے ہیں نام آدیت نگم ہے اور میں ڈلی سے آیا ہوں میں بیسکلی راجستان سے بلانگ کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں یہ لگا کہ آپ موٹر سائیکل پر ڈلی سے ہی یہاں آئے ہیں میں ڈلی سے ہی موٹر سائیکل سے ہاں پر آیا ہوں میرا پلان ہے کشمیر اور لڈاک بھوننے کا تو آپ اکیلے تھے کی ساتھی اور بھی تھے جی میں اکیلے ہی آیا ہوں تو آج آپ سرحدی علاقے میں پہنچے ہیں کیرن میں پہنچے ہیں کیسا لگا جی بہت اچھا لگا بس تھوڑی آنے میں پروگلم ہوئی تھی روڑ تھوڑی خراب ہے آخری کی اثروائز کوئی دکت نہیں ہے یہاں سے مطلب بہت ایک تو نیچر کے ویوز بہت اچھے ہیں اور بارڈر اتنی پاس ہے کہ آپ ایکچولی فیل کر سکتے ہو کہ اس طرف کوئی لوگ رہتے ہیں اور آپ ان کو تھوڑا سا گیسٹر وغیرہ دے سکتے ہو تو راجستان کا بندہ دہلی سے کشمیر پہنچتا ہے اور اس بارڈر پر جب وہ پاکستان کو وہاں پہ دیکھ رہا ہے پاکستانی لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو کیسا محسوس کر رہا ہے مجھے تھوڑا سا ویسے از اٹوریس تو مجھے تھوڑا ایکسائیٹمنٹ فیل ہوتا ہے بٹ از اے انڈین سٹیزن از اے ہیومن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دونوں طرف ایک جیسے انسان ہے لیکن ہم نے اور یہاں خاص کر یہاں کے لوگوں جن کے رشتہ دار بھی اس طرف ہیں اور ادھر کے رشتہ دار بھی یہاں ہیں تو ان کے لئے یہ بارڈر ایکٹولی جروری نہیں ہے یہ لوگ یہ نہیں ہونے چاہیے تھی سر آپ کے بھی فرینڈز بغیرہ راجستان میں یا دلی میں جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سرحدی علاقے سے آپ کا ان تک کیا میسج رہے گا میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان علاقے میں آئیے جس سے کہ آپ کے بہت سارے بیوز جو میڈیا بناتی ہے یا ہم چنتے آئے ہیں لوگوں سے وہ بدلتے ہیں آپ کو یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں کہ کیا سوچتے ہیں یہ سب پتا چلتا ہے اور جب آپ کا کمیونکیشن بڑھتا ہے آپ کی دوستی بڑھتی ہے تب یونیٹی بڑھتی ہے تب اسی سے آپ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح سوچ سکتے ہو نہ کی جو لوگ دنیا بنا کے رکھیں میرے نام ہے مرتضی نظیر اور میں کفرہ ویلگم سے آیا ہوں تو کیرن میں آپ پہلی بار آئے ہیں جی جی سر ابھی اس سال پہلا آئی ہے تو کیسا لگا یہاں بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز کا یہاں پرولیم ہے یہاں انفرسٹرکشر اچھا نہیں ہے روڑ کی تھوڑی پرولیم ہے یہ ساڑ بھی ہوگا انشاءاللہ چلیے بہت بہت شکریہ میرا نام انویزمن خان ہے آپ کہاں رہتے ہیں کیرن میں میں یہاں کیرن میں رہتا ہوں تو مجھے بتائیے آج کل کس طرح کی زندگی یہاں پر چل رہی ہے کیا کیا چیزیں دیکھیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا کتنا اچھا محول ہے پہلے ایک سال سے یہ ٹوریسٹ کا سسٹم شروع ہوا ہے لیکن اس سال زیادہ ٹوریسٹ کا بہا ہو تھا کیرن کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوریسٹ جب یہاں زیادہ آ رہے ہیں تو اس سے مقامی لوگوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے دیکھیں ہم اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جو بھی نوجوان پڑے لکھیں وہ اپنا روزگار اچھے سے کما سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹینڈ بھی لگیں اور جو بے روزگار بچے ہیں جو اچھے کالی فائد بچے انہیں اپنے گھر میں ہوم سٹے رکھے ہیں اچھے کمریں منیج کر کے رکھیں تاکہ ان کے روزگار بھی انٹریسٹ کی وجہ سے چل سکیں اپنا نام بتائی اور آپ کہاں سے تو آج آپ کیرن کا دورہ کریں یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح کا پوٹینجل ہے یا خلق نقشے کو لے کر یا باقی چیزوں کے حوالے سے سیاہ کو لے کے تو بہت زیادہ یہاں پہ ہے لیکن گورنمنٹ کی طرح سے اگر بات کی جائے تو ویسا بھی ان کے لئے انفرسٹر تیار نہیں کیا گیا ہے لوگ جن سپیشل آپ نے جب آپ بھی آئے ہوں گے آپ نے بھی رسطے سے دیکھا ہوگئے کہ روڑ کی حالت کیسی ہے کم سے کم کوئی آٹھ سے نو کلیمیٹر کا پیچ ایسا ہے روڑ کا جس کی بہت زیادہ بری حالت ہے ایڈنسٹر کو چاہیے کہ اس پہ دیان دیا چاہے باقی آپ خود دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا پوٹینجل ہے حالانکہ اگر باقی کی ایڈیاز کو اس کے ساتھ کمپیر کیا چاہے کھیرن کو آپ ریسٹ آف تا جی اینڈ کے کی بات کریں تو اس سے کئی زیادہ پوٹینجل یہاں پہ ہے ٹوریزم کی انڈین آرمی کی طرف سے یہاں پہ زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے جو بھی پروگرام یہاں پہ ارگنائز کیا جاتا ہے وہ لوگ یہاں پہ فیسلیٹ کرتے ہیں سیاہوں کا بڑا رش دیکھا جا رہا ہے آپ نے بتایا کہ روڑ کی حالت بڑے خراب ہے اس کے باوجود سیاہ آ رہی ہاں بلکل مطلب آپ لوگ جو ہیں نیچرل بیپٹی کو دیکھنے کے لیے آ رہے آپ دیکھیں کی طرف یہاں پہ آپ ہمیں کیمرہ گھما کے دیکھو کتنی خوبصورت یہاں پہ ویو آ رہا ہے اور یہاں سے تو جو نزدیک سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کے بیک سیٹ میں آپ دیکھیں ویو وہاں سے وہ لوگ یہ خونی لکیر جو بیچ میں بائی بائی کو جس نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ایک الگ سا جنون لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے خون کے رشتے جو ہیں وہ جدہ نہیں ہو سکتے تو یہ چیز سب سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ لاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ ایل او سی کو ایل او سی کے ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ایمپورٹنٹ یہاں پہ زیادہ دیان دے اور یہاں کا جو انفرسیکچر ہے اس کو اور زیادہ ڈیولپ کرے تاکہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ ٹورزم یہاں پہ بڑھے گئے سرحدی علاقوں کو سیاحتی نقشے پر لانا ہے خوشائن قدم ہے تاہم کیرن میں لوگوں کو اپنی رات یہاں پر گزار کر اور سرحد کو اتنی قریب سے دیکھ کر انتخائی خوشی اور مسررت ہو رہی ہے یہ کہنا تھا یہاں پر پہنچے چند سیاہوں کا جن کے ساتھ ہم نے بات کی تاہم ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ جہاں اس علاقے کو سیاحتی نقشے پر لائے گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی بنیادی انفرسٹرکچر کی جو باتیں ہیں ان پر بھی غرخوض کیا جائے اور اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے لو سی اٹیرنسیں جی کے ویب ٹی وی کے لیے میں زبارک ریشی